بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اس لئے پھر میں نے سوچا کہ آج پھرنا ہم سمزی بنائیں جو کہ بہت ہی اچھی ہے اور جو بینگن ہیں ان میں وہ امنسی ہے اور آئرن ہے یہ ہمارے لئے بہت ہی مفید ہے آلو جو ہیں ان میں بھی آئرن ہوتا ہے اور جو کہ بہت ہی پسند کیا جاتے ہیں ہاتھ چیز میں ان کو ڈالا جاتا ہے تو سب سے پہلے جی تو چلتے ہیں اپنی ریسپی کی طرف تو میں نے ہاک کے جی آلو لیے ہیں اور انہیں تھوڑا سا موٹا موٹا کرتا ہے جو کہ مجھے پینگنوں میں موٹے موٹے اچھے لگتے ہیں یہ مجھے پسند ہے اس لیے تو یہ بینگن میں نے ہاپ کے جی لیے ہیں اور دو عدد درمیان دی سائز کے میں نے پیارا سکٹ لیے ہیں اور یہ تین عدد میں نے ٹماتر لیے ہیں اور پانچھے سبز مچے لیے ہیں یہ میں ہاتھ سے کاٹ کے نہیں اس میں ڈالتی میں ٹماتروں کے ساتھ ہی چوپر میں چوپ کر لیتی ہوں تو یہ لاسٹ میں ہمارے کام آئیں گی چیزیں ایک لیمن ہے چار ادھر ہری مرچی ہیں تھوڑا سا دہیاں ہے ودینے کی چاندپتیاں یہ میں ڈالوں گی لاسٹ میں اس کے بعد ایک شملا مرچ ہے اس میں بھی وٹامنسی ہے یہ بھی بہت اچھی ہوتی ہے سیت کے لیے اور ون اینڈ ہاف ٹی سپون ادھرپ لیسن کا پیست ہے تھوڑا سا گرم مسالہ ہے یہ بھی آخر پی ڈالوں گی یہ ہے ون ٹی سپون نمک ہے اس کے بعد یہ سبزی مسالہ ہے یہ بھی ہاف ٹی سپون میں نے لیا ہے ون اینڈ ہاف ٹی سپون ہماری یہ ریڈ چلی پورڈر ہے ایک ٹی سپون زیرہ ہے ایک ادھر میں نے کنوڑ کیوں لیا ہے یہ بھی اس میں شامل کریں گے ہالو بینگر میں ایک ٹی سپون کوٹا ہوا خوشک دنیا ہے اور ایک ٹی سپون ہلڈی باٹر ہے تو ان سب کو ہم مسالوں کو سبزی کے اندر شامل کریں گے اس سے ہماری سبزی بہت اچھی بنے گی تو بہت زائقیدار کون کہتا ہے کہ آلو بینگر ہمیں پسند نہیں انشاءاللہ آپ ایک بار میری ریسپی ٹرائے کریں اور آپ کو ضرور آلو بینگر پسند رہیں گے تو چلتے ہیں اپنی ریسپی کی طرح جی تو میں نے اکڑا ہی کرتی ہے چھولے پیڑے اور اب میں اس میں اس میں ضرورت آئل شامل کر دوں گی اپنی ویڈیٹیبل کے مطابق کہ آپ پھڑا سا گرم ہوگا تو اس میں میں دو اڈرک پیار شامل کر دوں گی اس کو میں دو مینٹ تک ٹرائی کرتی جاؤں گی اس کے بعد اس میں لسان اڈرکا پیار شامل کر دوں گی جی تو اور ٹو مینٹ سو چکے ہیں پیاس میرا بیلکل لڑسا پیل ہو گیا ہے اب میں اس میں لسان اڈرکا پیسٹ شامل کر دوں گی 30 سیکنڈ تک میں اس کو ٹرائی کروں گی اس کے بعد اس میں باقی مسالیں شامل کر دوں گی 30 سیکنڈ ہو گئے ہیں اب میں اس میں مسالیں شامل کر دوں گی ساگ کر دوں گی ساگ کر پیونا ساگ کر دوں گی ساگ کر دوں گی ہمارے مسائلے اچھے پھرکے سے ریڈی ہو گئے ہیں اور اس میں میں یہ شیولا میں سکامل کر دوں اس کو تھوڑا سا میں فرائی کروں گی فرائی کرنے کے بعد چن میں ٹماٹر اور ہری مرچوں کا جو میں نے چوب کی تھی پیسٹ بنایا تھا وہ میں شام کر دیں کیونکہ اس کا مسائلہ بہت اچھا ہونا چاہیے مسائلہ اکر آلو بینگن کا بہت ہی تیسٹی ہے اچھا ہے سپائسی تو پھر ہمارے آلو بینگن بھی بہت اچھے لگتی تو اب میں ان میں مٹک شامل کر دوں گی اور ہری مرچے ایک سے دل میں میں ان کو پھٹائی کروں گی اس کے بعد میں اس میں آلو شامل کر دوں گی کی تو مسائلہ بہت اچھے طریقے سے ریڈی ہو گیا ہے اب میں اس میں آلو شامل کر دوں گی آپ کو پھٹائی کروں گی اور پھٹائی کرنے کے بعد میں اس کو کور کروں گی اور پھٹائی کرنے کے بعد میں اس کو کور کروں گی پھٹائی کریں پھٹائی کریں اور میں یہ آپ کو پھٹانا چاہتی ہوں کہ اس کا فلیم ہمیشہ آپ در میں انہا رکھا کریں ہائی فلیم پہ آپ جی تو ٹو منٹس ہو چکے ہیں اب ہم کور کریں اور بیٹھتے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھے ہو گیا ہے پھٹائی کریں بنایا کریں ان کو کھلائیں اچھی ہے جی تو بینگن بھی فرائی ہو گئے ہیں تو آپ اس میں میں ہاپ کپ پانی شامل کر دوں گی اور اس کو تھوڑا سا ہلا کر تو میں میں کور کر دوں گی اور فیفٹین منٹس تک میں اس کو بند رکھوں گی بلکل سلو فلیم پہ سلو فلیم پہ میں سبزی بناؤں گا جی تو فیفٹین منٹس ہو چکے ہیں اب ہم کور کو اٹھاتے ہیں ماشاءاللہ سے بہت اچھے ہمارے آلو بھی پکتے ہیں اور بینگن بھی ماشاءاللہ میں اس میں چار ادر ہری میچے ڈا دوں گی جن میں ایک ریڈ ملچ ہے وہ بھی مجھے بہت پسند ہے ریڈ کلر اور ویسے بھی میچیں بہت اچھی لگتی ہیں سبز سبز اور یہ دیکھیں ریڈ کلر کتنا اچھا لگ رہا ہے تو اس لیے ایک تو یہ دیکھنے میں اچھا لگ رہا ہے اور اس کی دیکوریشن بھی ہو بھی ہے اور اب میں اس میں ایک ادر لیمن جوز دار دیں لیمن جوز ایک ادر اور تھوڑی دیر کے لیے میں اس کو پور کروں گا جیت وار میں دیکھتی ہوں ماشاءاللہ سے بہت اچھے کرکے سے ہماری مجھے بھی سیٹ ہو گئی ہیں اور میں آپ اس میں گرم سادہ خدا سا شامل کر دیں اور اسی کے ساتھ ہی اب میں سبس دھنیا اور خدینے کے چند لیف وہ شامل کر دیں گے یہ ہمارے سکومی کے لیے بھی بہت اچھے ہیں ٹھنڈے ہوتے ہیں اور بہت بھی اچھے لگتے ہیں پیسے بھی تو یہ آپ چند لیف ڈالا کریں لاسٹ ہوں اور دیکھیں اس کی لوگ بہت اچھی لگ رہی ہے ماشاءاللہ سے تو آپ کو یہ میری ریسپی ضرور پسند آئے گی آپ ٹرائی کیجئے گا اب میں اسے بھی شوق کرتی ہوں جی تو بھی بہت آلو بینگن کی ریسپی ریڈی ہوگی ہے یہ میرا بہت اچھا سالن بنا ہے آپ بھی ضرور یہ ریسپی ٹرائی کریں اور مجھے بتائیں کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی میرا چینل سبسکرائب کیجئے تو مجھے بتائیں لائک اور شیئر کیجئے اور بہت ساری دعاوں کے ساتھ راشتہ افتر کو اجازت دیں اللہ حافظ